اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو مشین کے سنگل پیر کے بارے میں بتاؤں گی بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا زیادہ دار پروفیشنلز ہی اس کو یوز کرتے ہیں تو سنگل فوٹ جو ہے بیسیکلی پائپنگ لیس اور زپ وغیرہ لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے پہلی بات کر لیتے ہیں اس والے سنگل پیر کی یہ میرے پاس مشین کا ایک سنگل فوٹ ہے اس طرح کے دو سنگل فوٹ ہوتے ہیں ایک دائن سائٹ پہ سلائی لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور دوسرا بائن سائٹ پہ سلائی لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے میرے پاس فلحال صرف لیفٹ سائٹ والا ایک ہی پاؤں ہے جو کہ یہاں پہ لگتا ہے ایک اور مشین کا سنگل فوٹ ہوتا ہے جو کہ اس طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم آسانی سے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ موو کر سکتے ہیں اس کو بار بار اتارنا نہیں پڑتا یہ جو پاؤں ہے یہ سوئی کی لیفٹ سائیڈ پہ لگے گا اور سوئی کی رائٹ سائیڈ خالی رہے گی اسی طرح کا ایک اور پاؤں ہوتا ہے جو کہ رائٹ سائیڈ پہ لگتا ہے اور لیفٹ سائیڈ خالی رہتی ہے زپ اور پائپنگ بگرہ لگانے کے لئے اگر ہم یہ والا فوٹ یوز کرتے ہیں تو ہمیں سلائی لگاتے ہوئے اپنے کام اور سلائی کے حساب سے بار بار مشین کا ایک پاؤں اتار کے دوسرا لگانا پڑتا ہے جو کہ کافی ایریٹیٹنگ کام ہے اور ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے تو اس کو فلحال سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس سنگل فوٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ بھی لیس پائپنگ اور زپ وغیرہ لگانے کے کام آتا ہے لیکن دائیں اور بائیں سائیڈ پہ سلائی لگانے کے لئے اس کو ہمیں بار بار اتارنا نہیں پڑتا بلکہ سلائی کے مطابق صرف اس کی جگہ چینج کرنی پڑتی ہے یعنی اس ایک ہی پاؤں سے ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف پائپنگ اور زپ لگاتے ہوئے سلائی لگا سکتے ہیں اب اس کو لگانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پاؤں کو اتاریں گے جو کہ نارمل سلائی کے لئے یوز ہوتا ہے اگر یہ سکرو ہاتھ سے نہ اترے تو سکرو ڈائیور کی مدد سے اس کو ڈیلا کر لیں گے اس کو یہاں سے ہلکا سا پوش کریں گے تو یہ اتر جائے گا اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ والا جو پاؤں ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ یہ سکرو لگا ہوا ہے اور یہ سامنے والی سائیڈ ہے تو اس کو یہاں پہ رکھ کے اس سکرو کو ٹائٹ کر دیں گے اس کو آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیسے چینج کرنی ہے یعنی اس کو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ موو کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی مشین کا پاؤں سوئی سے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور اس کو سوئی کی دوسری طرف لے جانے کے لیے پیچھے سے سکرو کو ڈیلا کریں گے اور یہاں سے اس کو پکڑ کے پاؤں کو سوئی کی دوسری طرف موو کر لیں گے اب یہ دیکھیں سوئی لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور پاؤں دوسری طرف چلا گیا ہے تو پاؤں کو سیٹ کر کے پیچھے سے سکرو کو ٹائٹ کر دیں گے اور اگر پاؤں کو سوئی کی اس سائیڈ پہ لے کے جانا ہے تو پھر بھی سکرو کو پیچھے سے لوس کر کے یہاں سے اس کو پکڑ کے اس سائیڈ پہ کر لیں گے اور سکرو کو ٹائٹ کر دیں گے سوئی بھی آسانی سے نیچے جا رہی ہے تو اب ہم اس کو سلائل لگا لیتے ہیں اب کپڑے کا ایک راف پیس لے کے اس کے اوپر پائپنگ لگا کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑی آسانی سے اور سفائی کے ساتھ سلائل لگی ہے اب پاؤں کو سوئی کی دوسری سائیڈ پہ کر کے بھی سلائل لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مشین کا پاؤں اس طرف موو کرنے سے بھی سلائل لگل ٹھیک لگیا تو اس طرح سے آپ سنگل فوٹ کو یوز کر کے آسانی سے لیتے ہیں پائپنگ اور زپ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ